اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے کر رہے ہوں گے دوستو آج ایک نیا ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ انپوٹ ڈیوائس کے بارے میں پروسیسر کے بارے میں ریم کے بارے میں روم کے بارے میں بوت ایکسپلینیشن کے ساتھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کو سکپٹ مت کرئے گا آخر تک دیکھیا گا انشاءاللہ آپ کو پورا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا دوستو اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو کو اپلوٹ کر دیا ہے اس میں ہم نے انٹرکشنٹو کمپیوٹر سے لے کر انپوٹر آف کمپیوٹر جو ہے نا پورا میتڈ پروسسنگ کیسے کرتا ہے انپوٹ کیسے لیتا ہے آؤٹپوٹ کیسے دیتا ہے اسی طرح میموریز کے بارے میں بھی کچھ ذکر کیا ہوا ہے اور ہم نے ایک کنسپٹ کو بھی ٹچ کیا ہے جو کہ کمپیوٹر یعنی کلکولیٹر کا کنسپٹ کیسے آیا کمپیوٹر کیسے بنا اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے تو سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو سکپ مت کریے گا یہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے اور انشاءاللہ اس ویڈیو کا لنک میں دنگا پہلے آپ سب جا کے وہی ویڈیو دیکھ لے تو آپ کا پورا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا کمپیوٹر انٹرکشن انڈیفنیشن آف کمپیوٹر کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم انپوٹ ڈیوائیس کے بارے میں پروسسر کے بارے میں ریم کے بارے میں اور اوٹسوڈڈیوائیس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کام کیسے کرتا ہوری کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہوئے تو کوئی بات نہیں سبسکراب کر لینا اور ساتھ ہی اگر آپ کوئی ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی دینا دوستو بہر وقت آگی کی اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں پہلے ویڈیو میں انپوڈ ڈیوائس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا آج انپوڈ ڈوائس جو اینہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے پہلے ویڈیو میں ہم نے صرف انپوڈ ڈیوائس کا ذکر کیا تھے لیکن آج انپوڈ ڈیوائس جو جو ڈوائس کمپیوٹر میں یوز ہوتا ہے جن جن ڈیوائس کا کمپیوٹر کمپیوٹر سے کمپیوٹر جو اینا بنتا ہے ان سبھی ڈیوائس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے سٹوڈن انپوٹ ڈیوائس میں جو کیبورٹ آتا ہے موز آتا ہے مائکرو فون آتا ہے اور فلیش ڈرائیو آتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم کیبورٹ کے بارے میں پڑھیں گے کیبورٹ انپوٹ ڈیوائس ہے اور کیسا کام کرتا ہے ان میں کتنے بٹنز ہوتے ہیں اسی طرح ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پورے ڈیٹیل کے ساتھ تو دوستو کی بورڈ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کی بورڈ ایک انپوٹ ڈیوائیس ہے کمپیوٹر میں یوز ہوتا ہے کمپیوٹر کا ایک انپوٹ ڈیوائیس ہے میں اس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں تو دا دا موسٹو کامنلی یوز انپوٹ ڈیوائیس is the کی بورڈ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کامنلی یوز ہوتا ہے کمپیوٹر میں کی بورڈ on which data is entered by manually دوستو سٹینڈ کی بورڈ میں ہمارے ساتھ i think 101 بٹن یا 105 بٹن ہوتے ہیں سٹینڈ کی بورڈ میں کی بورڈ میں مختلف ٹائپ کے بٹن ہوتے ہیں ان بٹن کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں جو ہے نا words انٹر کرتے ہیں کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں ان کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں کی بورڈ میں کچھ ٹائپ کے بٹن ہوتے ہیں ایک ہے فنکشنل کیز فنکشنل یہ اوپر جو ہے نا یہ بٹن ہم اس کو فنکشنل کیز ہم اس لیے کہتے ہیں کمپیوٹر کے فنکشن میں کام آتا ہے جب ہم کمپیوٹر کو آن کر دیتے ہیں یا کمپیوٹر ہم کمپیوٹر کے سٹینگ میں جاتے ہیں تو فنکشنل کیز ہمارے سٹارٹنگ میں وہاں پر کام آتا ہے دوسرا جو ہے نا ہمارے پاس کیز میں نومیرک کیز ہوتا ہے نومیرک کیز کمپیوٹر نمبرز ہوتا ہے اور سہزار ہوتا ہے نومیرک کیز نمبرز ہوتا ہے کیبورڈ میں اس میں ہم کمپیوٹر میں جب ہم نمبرز لکھتے ہیں تو اس کے ذرے ہم کمپیوٹرز میں نمبر ڈالتے ہیں اس نے ہمارے پاس یہ سب الفیبیٹک کیس ہے اس لئے کہتے ہیں کہ یہ سب الفیبیٹس ہوتا ہے ایٹو زیٹ الفیبیٹس ہوتا ہے ان سب کس کی کمبینیشن سے کیبورڈ بنتا ہے اس لئے ہم اسے کیبورڈ کہتے ہیں تو دوستو کیبورڈ ایک انپوٹ ڈیوائس ہے انپوٹ ڈیوائس ہی اس لیے ہے کہ کمپیوٹر کو انپوٹ دیتا ہے کمپیوٹر کو یوزر سے انپوٹ ڈیٹا دیتا ہے اسی طرح جو کاملی یوز انپوٹ ڈیوائس میں ہوتا ہے وہ اس کا دوسرا نمبر پر موس ہے دوستو موس is a pointing device which is used to control the moment of a mouse pointer on the screener to make selection from the screener a mouse has one to five buttons the buttons of the mouse is flat and contain a mechanism that detects moments of the mouse دوستو موس میں ہمارے پاس جنرلی three buttons ہوتا ہے آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سیلیکٹ کرتے ہیں جس وینڈو میں ہم جاتے ہیں نیو وینڈو میں جاتے ہیں یا بیک جاتے ہیں فارور جاتے ہیں کمپیوٹر میں یا فائلز کو سیلیکٹ کرتے ہیں فولڈر کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں کمپیوٹر کا استعمال اس میں ماؤس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ماؤس کرزر کو کنٹرول کرتا ہے اور رائٹ کلک پہ ہم جو اینا سیلیکشن کرتا ہے کسی فولڈر کا کسی فائل کا سیلیکشن کرتا ہے اسی طرح لیف ٹریک پہ ہم جنرلی پراپیٹس میں جاتا ہے سکرول کا ادھر ہمارے پاس جو اینٹرفیس اوپر نیچے جاتا ہے دوستو ہی دو تو ہم نے انپوٹ ڈیوائس پڑے اب ہمارے ساتھ آتا ہے سنٹرل پروسسنگ یونٹ یعنی سی پیو سی پیو کیا ہوتا ہے اور سی پیو کیوں کمپیوٹر میں یوز ہوتا ہے سی پیو کا کام سی پیو کیا ہوتا ہے دو سنٹرل پروسسنگ یونٹ سی پیو کانٹین ایلیکٹرک سالکٹرم جات کاز پروسسنگ تو اکر دو سی پیو انٹرپیٹ انسٹرکشن فرم سفر پر فرم جات لوجیکل ان ارتمیٹک پروسسنگ پروسسنگ آپریشن ان کازیزر دو انپوٹ اپریشن تو اکر ایجز دو انسیدر دو برین افتا کمپیوٹر سی پیو میں ہے جو ہم کہتے ایمپورٹن بات یہ کہ اسے کمپیوٹر کا برین کہا جاتا ہے سی پیو کو کمپیوٹر کا برین جو کہ ہم انسانی ہیومن میں جیسے ہمارے دماغ ہوتے اسی طرح کمپیوٹر کا بھی برین ہوتا ہے اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مین کمپوننٹ ہے کمپیوٹر کا اس لیے مین پارٹ اسے کہتے کہ پروسسنگ کا کام ہے جب سی پیو نہیں ہوتا تو پورا کمپیوٹر کا وجود نہیں ہوتا اگر سی پیو مینز پروسسنگ کا پروسیسر کمپیوٹر میں نہیں ہوتا تو ہم انپوٹ کیوں دیتے ہیں انپوٹ اس لیے تو ہم دیتے ہیں کہ اس پر پروسیسنگ ہو جائے انپوٹ بھی نہیں دیتے تو کمپیوٹر کا کوئی مطلب نہیں تو اس لیے اسے سنٹر پروسیسنگ یونٹ کہا جاتا ہے پروسیسنگ جو کہ پروسیسنگ کرتا ہے ہمارے لیے یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرک سرکٹ ہوتا ہے سی پیو میں ایک الیکٹرک سرکٹ ہوتا ہے اور یہ ارتمیٹیکل اور لوجیکل اپریشن جو ہے نا پرفارم کرتا ہے اور انپوٹ اور اوٹپوٹ اپریشن کو پرفارم کرتا ہے ایک مطابق پھر آپ سب کو بتا دوں کہ سی پیو سے بغیر کمپیوٹر کچھ بھی نہیں ہے سی پیو کمپیوٹر کا ایک مین پارٹ ہے اس سے کمپیوٹر میں پروسسنگ ہوتا ہے میں جب بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا انٹر کرتے ہیں انپوٹ ڈیوائیس کے درے جب ہم کمپیوٹر سے ڈیٹا لیتے ہیں تو اس پہ پروسسنگ کرتا ہے وہ پروسسنگ کمپیوٹر کہا کرتا ہے سی پیو میں کرتا ہے وہی پروسسنگ کمپیوٹر سی پیو میں کرتا ہے پروسسنگ ہوتا ہے ڈیٹا پہ اس کے بعد ڈیٹا جو ہے نا ہمیں ڈسپلی ہوتا ہے اوٹپوٹ دیتا ہے ہمیں کمپیوٹر دوستو جب بھی ہم کمپیوٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک تین باتیں کرتے ہیں کہ انپوٹ لیتا ہے پروسسنگ کرتا ہے اوٹپوٹ دیتا ہے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ پاس آتا ہے جو کہ ابھی تک ہم نے پڑا انپوٹ ڈیوائیس ماؤس ان کی بورٹ اس کے بعد ہم نے سنٹر پروسسنگ یونٹ پڑا سی پیو ہم نے پڑا اب آباری آتا ہے ہمارے پاس میموری کا کہ میموری کیا ہوتا ہے دوستو دو طرح کے میموری کمپیوٹر میں ہوتا ہے ایک ہے والیٹائیل میموری ایک ہے نانو لٹائیل میموری والیٹائیل میموری وہی میموری کمپیوٹر میں ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر سویچ آف ہونے سے ریموو ہو جاتا ہے اور نانو لٹائیل میموری ہم اس لیے کہیتے ہیں کہ جو کمپیوٹر سویچ آف ہو یا آن ہو وہی میموری وہی دیٹا کمپیوٹر میں رہتے ہیں نوہیں ہی سویچ آف ہونے سے وہ کمپیوٹر سے نہیں جاتی ہے دوستو میموری because Supreme Memory is the main ایسا میموری ہے کہ وہ کمپیوٹرسوٹ اپ ہونے سے وہ میموری terminator ہو جاتا ہے کمپیوٹر سے میں بھی آپ کو بتایا ہے RAM, ROM, harddict ھا اور رائم ایڈر اپ sellers temporary آپ کو م Menschen جoxide جو جاتا ہے اس لئے تم اپесь اپے میں ggakرarent تم oriented ہمم کمپیوٹرس کو دیکھتے ہیں ایک وینڈو دیکھتے ہیں کسی کسی دیکھتے ہیں مووی دیکھتے ہیں آڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ساتھ ہی ریم میں سب چلتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں at a time وہ ریم میں چلتا ہے لیکن جب کمپیوٹر کا switch off ہوتا ہے وہ ہی وینڈو کلیر ہوتا ہے تو یہ ریم سے کلیر ہو جاتا ہے it consists of electric component that stores the data including numbers and letters of the alphabet alphabet alphabets graphics and sound any information stored in ram is lost in the computer is turned off وہی بات کی ہے اس نے کمپیوٹر کے جو ہے نا اس میں ریم میں کیا کیسے data ہوتا ہے sound ہوتا ہے graphic video میں نے ابھی آپ کو بتا ہے کہ جب ویڈیو چلتی ہے تو یہ ریم میں چلتی ہے اور any information stored in ram is lost جنہیں بھی information ہے ریم میں ہوتا ہے وہ lost ہوتا ہے جب computer turn off ہو جاتا ہے computer switch off ہو جاتا ہے ہم کمپیوٹر کے switch کو off کرتے ہیں تو یہ ساری memory clear ہو جاتا ہے اسی طرح دوستو ہمارے پاس دوسرے نمبر پر روم آتا ہے روم read only memory read only memory اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف read کے لئے use ہوتا ہے rem read only memory ہوتا ہے ہمارے پاس دوستو کیلو بائٹس کیلو بائٹس سب میموری یونٹس کے برے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم پڑھیں گے کہ memory کس ٹائپ کا ہوتا ہے کیسے کیسا ہوتا ہے سب سے چھوٹا جو ہے memory bit سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کا memory bit سب سے چھوٹا یونٹ کمپیوٹر کا ہوتا ہے دوستو یہ memory store ہوتا ہے memory location کی طرح کام کرتا ہے ایک location میں store ہوتا ہے 1 kilobyte kb equal approximately اکہزار memory 1000 memory location and 1 megabyte یہ کہتے ہیں کہ 1 kb میں اکہزار memory bytes یعنی 1 mb میں اکہزار kb ہوتا ہے اسی طرح 1 kb میں اکہزار bytes ہوتا ہے 1 kb میں اکہزار 24 bytes ہوتا ہے approximately کہتے ہیں اکہزار 24 bytes ہوتا ہے 1 megabyte میں اکہزار 24 kb ہوتا ہے kilobyte ہوتا ہے اسی طرح 1 gigabyte یعنی gb ہم ہم یوز کرتے ہیں تو 1 gb میں اکہزار چوبیس میگا بائٹ سوٹ ہوتا ہے اکہزار چوبیس ایم بیز یوز ہوتا ہے یہ مختلف location میں موجود ہوتا ہے ان میں مختلف قسم کے data store ہوتا ہے تو دوستو آنے والے ویڈیوز میں ہم memory کے بارے میں briefly discussion کریں گے دوستو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے output devices output devices کیا ہوتا ہے میں نے پہلی بھی آپ کو بتایا آپ سب کو بتایا کہ output devices وہی devices ہوتے ہیں جو کمپیوٹر ہمیں اس پر ڈسپلی دیتے ہیں یا کمپیوٹر ہمیں output دیتے ہیں انہی devices کے کمپیوٹر output دیتے ہیں output processing کے بعد دیتے ہیں دوستو آتا ہے ڈسپلی دیتے ہیں ڈسپلی دیتے ہیں کمپیوٹر ڈسپلی کرنے کے لئے یوز کرے output devices information resulting کیلئے میں نے پہلے بھی بتایا کی کمپیوٹر ڈسپلی کے لئے جو ایک lcd یوز کرتا ہے ایک monitor یا ہمارے پاس monitor یہ ڈسپلی کرنے کے لئے کمپیوٹر output devices دیسپلی کرنے کے لئے اسی طرح پرنٹر اپس ڈسپلی کرنے کے لئے کہ جب ہم کمپیٹر میں ایک اپلیکشن ساپٹوئر ہے، اس میں ہم کمپیٹر میں رائٹنگ کرتے ہیں، کچھ پیپرز بناتے ہیں، سٹودنس کے لئے کچھ پیپرز بناتے ہیں، وہی ہ های ہم ہارٹ فام میںAudi ہارٹ فام میں convert کرنے کے لئے، ہارٹ کافی میں convert کرنے کے ہم پرنٹر کو ڈیوائیس کو víz کرتے ہمیں ہٹ کاپی میں پرینٹ کرتے کمپیوٹر تو پرینٹنگ ایک آٹپٹ ڈیوائیس ہی ہمارے کاملی ڈیوائیس ہوたい کمپیوٹرز میں کاملی یوز ہوتا ہے اوٹ پرینٹنگ کے لیے یہاں جو انا دیسپلی کے لیے منٹر یا الچدین ہے ہمارے پاس ہڈ کو پوئی کے لیے پرینٹر ہوتا ہے دوستو ہمارے پاس اس کے بات آتا ہے storage devices storage devices am please storage devices ہمارے پاس کیوں use ہوتا ہے storage کرنے کے لئے use ہوتا ہے ہمارے پاس auxiliary devices are used to store data when they are not being used in memory the most common type of auxiliary storage most commonly type device میں ہمارے پاس devices میں ہمارے پاس join of flash drive آتا ہے hardics آتا ہے CD room ہوتا ہے سی الی روم ہمارے پاس کمپیوٹر واپس اس اس ان سوالเลย ح şeyi نفیض ہے ہم ایک ڈیکس کا ہے جس میں ہم ڈیٹا رکھتے ہیں اسٹار بٹی کو بھی ایک کمپیوٹر واپس ہی JUN لیکن بجروytyر واپس ہے اندر کمپیوٹر واپس میں اسے چلیانifying سبٹر واپس ہے السب جتہال یہ سب مجھلہ فیصل ء ٹائیول یہ تر تم پچھیں میکموری ہے یہ کمپیوٹر سوچ آف ہونے سے ہی اس کا میموری نائی جاتا ہے پلاسڈرائب اور سی ڈی روم ہمارے ساتھ جو نہیں اکسٹرانل ہے ہم رکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں اکسٹرانلại ایس ہوتا ہے کمپیوٹر کے باہر بھی ہوتا ہے لیکن ہارڈکس ہمارے پاس کمپیوٹر میں انٹر ہوتا ہے کمپیوٹر یعنی سی پی او میں موجود ہوتا ہے یہ بھی ایک اくپیوٹر سے نکال سکتے ہیں لیکن یہ کمپیوٹر میں موجود ہوتا ہے سٹوری جیوائس میں آتا ہے ہارڈ ایکس بھی دوستو اگر آپ کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھی شیئر بھی کریں دوستو اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بلائکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والے لیکچر یا ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں سب تک کیلئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ